اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے احساس ایم اینجنسی کیش پروگرام کے حوالے سے جو نئی اپ ڈیٹس آئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کا ابھی تک ایشو چر رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ڈیٹھ ہو چکی اور ان کے نام کے اوپر پیسے آئے ہوئے ہیں ان کا ایشو سالو نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے کہ اپ ڈیٹس ہیں اس کے دعویٰ ایسے لوگ جن کو احساس ایم اینجنسی کیش پروگرام سے میسیج آیا کہ آپ کا سین ایسی غلط ہے اور اس وجہ سے آپ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنیس پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تھا ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں ریڈ کلک کے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہمارے کوئی لیٹس فیڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں دوستو ایسے لوگ جن کی ڈیٹھ ہو چکی اور ان کے نام کے اوپر پیسے آئے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ ابھی تک ایشو چر رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں ملے ہیں تو ان سوالے سے اپ ڈیٹس ہیں کہ ایسے جو ڈاکٹر سانجی نیچس صاحبہ انہوں نے جو ہے وہ چھبیس مئی کو جو ہے وہ کل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے وہ فراد جن کے اہل خانہ وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام اہلیت کے پیغامات ان کو محصول ہوئے تھے ایسے فراد اور خاندان کی ادائیوں میں آسانی کے لیے اگلے حقے کے آغاز میں طریقہ کا وضع کر دیے جائے گا تو ان کو جو پیسے ہیں جن کو ملنے ہیں ان کے لیے ایک الگ سے ایک میگنیزم اور ایک طریقہ کا وضع کیا جا رہا ہے جس کا اعلان جو ہے وہ نیکس ویک کے اندر جو ہے وہ کر دیے جائے گا کہ ان کو کس طرح سے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ نیکس ویک کے اندر جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس طرح سے میسج مصول ہے کہ بازت مازت مہیا کیا گئے شناختی کا نمبر درست نہیں ہے تو ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اس طرح سے میسیج ریسیب ہوا ہے ان کے لیے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ کچھ افراد کو یہ پیغام مسئلو ہے کہ آپ کا شناختی کا نادرہ سے تصدیق شدہ نہیں ہے یا آپ کا شناختی کار درست نہیں ہے ان افراد نے امداد کی درخواست کا ایس ایم ایس بیچتے ہوئے غلط شناختی کا نمبر درج کروایا تھا اس لیے ان کی درخواست پروگرام میں شامل نہیں کی گئی ہے تو ایسے لوگ جن کو اس طرح کا میسیج ریسیب ہوا ہے کہ آپ کا شناختی کار نمبر درست نہیں ہے تو ان کا لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی انہوں نے سین کیا تھا اپنا شناختی کار اپلائے کرتے وقت تو انہوں نے شناختی کار نمبر غلط درج کر دیا تھا لیکن اگر پھر بھی آپ کا شناختی کار نمبر درست ہے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ایسے پوسیبلٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کا شناختی کار نمبر درست ہو اور آپ کو اس طرح سے میسیج آئے کیونکہ تمام کا تمام ریکارڈ وہ نادرہ سے منسلک ہے اور نادرہ سے ہی جائے کیا جاتا ہے تاہم اس حوالے سے جو سانی انیسی صاحبہ انہوں نے پریویسلی ٹیوٹ کیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ ابھی ہم انشاءاللہ ایک ویب پورٹل لانچ کر رہے ہیں اور ویب پورٹل لانچ کرنے سے آپ دیکھ سکیں گے کہ کن لوگوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے اور کن وجہات کی وجہ سے ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بہت جب ایک ویب پورٹل لانچ کر دیا جائے گا تو اس حوالے سے ابھی یہ لیٹس اپڈیٹس ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک کیجئے گا دوستان تک شیئر کیجئے گا تک شکریہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے گا